مقبول اتکارہ حاجرہ یامین نے انکشاف کیا ہے کہ انہیں متانتے ڈراما سانسوں نے مان سیدھے کروانے سے روکا اور کہا کہ وہ انہیں ایسے ہی اچھی لگتی ہیں انہیں ایسا ہی دکھایا جائے گا حاجرہ یامین نے حال ہی میں احمد علی بٹ کے پورکاست و شرکت کی جہاں انہوں نے مختلف معاملات پر کھل کر بات کی پروکرام کے دوران اتکارہ نے اعتراف کیا کہ اگرچہ کراچی میں رہائش اختیار کرنا مشکل تھا تہاں وہ خوش قصبت ہیں کہ ان کے یہاں اچھے دوست بن گئے انہوں نے بتایا کہ انہوں نے تھیٹر سے اتکاری کا آغاز کیا ان کی پیدائش پنچاب کے شہر ملتان میں ہوئی ان کے زندگی سعودی عرب اور راولپنڈی پہ گزرنے کے ساتھ ساتھ دیگر شہروں میں بھی گزرے لیکن اتکاری کی وجہ سے انہوں نے کراچی میں سکونت اختیار کی ایک اور سوال کے جواب میں حاجرہ یامین نے کہا اگرچہ انہیں فٹنس کی ویڈیوز اور تصابیر سوشل میڈیا پر شیئر کرنے پر تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے لیکن انہوں نے کبھی ایسی تنقید پر توجہ نہیں دی اتکارہ نے کہا کہ سوشل میڈیا پر متحرک رہنا ایک مکمل کام ہے جو وہ نہیں کر سکتی لیکن جو لوگ سوشل میڈیا پر متحرک ہیں وہ ان کے کام اور محنت کو سر آتے ہیں حاجرہ یامین کے مطابق دس سے بارہ گھنٹے تک شیوٹنگ کرنے کے بعد ان میں سوشل میڈیا استعمال کرنے کی ہمت نہیں رہتے اس لیے وہ وہاں زیادہ متحرک نہیں لیکن جو بھی وہاں متحرک ہیں وہ اچھا کام کر رہے ہیں شوویس میں خوبصورتی کے بیان سے متعلق بات کرتے ہوئے اتکارہ نے تصنیم کیا کہ اب انڈسٹری میں کچھ تبدیل ہی آئی ہیں لیکن انہوں نے زیادہ تر تفریق کا سامنا نہیں کیا ان کے مطابق ایک دو بار انہیں ڈراما سانسوں نے کچھ چیزوں کی وجہ سے انہیں کاس نہیں کیا اور انہیں خوبصورتی بڑھانے کا مشورہ دیا گیا لیکن انہوں نے ان کی ہدایت پر عمل نہیں کیا پھر انہیں دوسرے ڈراما سانسوں نے کاس کر دیا حاجرہ یامین نے بتایا کہ انہوں نے کبھی کسی کے جانب سے ملنے والے مشورہ کو سنجیدہ نہیں دیا اور نہ ہی ان پر عمل کیا البتہ انہیں اپنے بال سیدھے کروانے سے منع کیا گیا ادکارہ کا کہنا تھا کہ وہ چاہتی تھی کہ وہ اپنے بال سیدھے کروانے لیکن ڈراما سانسوں نے انہیں ایسا کرنے سے منع کرتے ہوئے کہا کہ ایسے بالوں کی وجہ سے ہی وہ انہیں کاس کرتے ہیں وہ انہیں ایسے ہی اچھی لگتی ہیں حاجرہ یامین کے مطابق اب شو بیز انڈسٹری بے خوبصورتی سے زیادہ سوشل بیڈیا پر شہرت کو دیکھا جاتا ہے جس کے زیادہ پالورز ہوتے ہیں انہیں کاس کر لیا جاتا ہے اگرچہ حاجرہ یامین نے بتایا کہ انہیں متعدد بار بات سیدھے کروانے سے روکا گیا لیکن انہوں نے کسی کا نام نہیں بتایا ان سے قبل ادکارہ نئیوہ بٹ نے انکشاف کیا تھا کہ انہیں متعدد بار اپنے بال کٹوانے یا چھوٹے کروانے کے مشورے دیئے گئے جبکہ ایک ڈراما سانس دے بال نہ کٹوانے پر انہیں کاس کرنے سے ہی منع کر دیا تھا موسیقی